بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبالحسان یا علی ابن موسیٰ روحی وجسمی لکل فداغ رحمت اللہ وبرکاتہ اس سلام کو ہم لوگ ہر نماز کے بعد مشہد کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں یہ سلام ہم اپنے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت گیارہ زلقد 148 حجری میں ہوئی آپ کے والد ہمارے ساتھویں امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ مشہد نام کے شہر میں ہے جو ایران میں ہے ہم لوگ جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت یعنی سلام پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اسلام علیکہ اس کا مطلب ہے سلام ہو آپ پر اے کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے والے آئیے ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں جس میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک چہنے والے شیعہ کی مدد کی جب وہ کمزور اور غریب ہو گیا تھا یہ واقعہ ایک شاعر اہل بیت کا جن کا نام دیبل اے خوزائی تھا دیبل بہت اچھے شاعر اہل بیت علیہ السلام کے شان میں لکھا کرتے تھے ایک مرتبہ دیبل نے ایک بہت اچھی نظم لکھی تب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس نظم کو امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے جا کر سنائیں گے اس ارادے سے وہ شہر خورسان امام علی رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل پڑھے جب وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اپنی نظم آپ کو سنائی اس نظم میں دیبل نے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان پر جو مظالم ہوئے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا جب امام علی رضا علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ رو پڑے اور فرمایا کہ وہ نظم میں کچھ اور بند بھی لکھ دیں اور پھر انہوں نے اپنی شہدت کی پیشنگوئی کی اور بتایا کہ ان کی قبر مبارک توس نام کے شہر میں ہوگی دیبل اس خبر کو سن کر غمزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے کلام میں کچھ اس طرح اضافہ کیا شاملیہ کی حضرت نے خبر اپنی قضا کی ایک لہد یہاں ہوگی غریب الغربا کی تاہشر زمین روئے گی یہ غم رضا کی اٹھے گی صدا تو سے بھی اہل اعزا کی دیبل کے دل میں اہل بیت علم السلام کی اتنی محبت دیکھ کر امام علی رضا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہیں سو دینار دیئے اور فرمایا یہ رکھ لو کیونکہ ایک دن تمہیں اس کی ضرورت ہوگی دیبل نے امام سے درخواست کی مجھے آپ کا ایک استعمال کیا ہوا کرتا چاہیے تاکہ میں اسے اپنے کفن بنا سکوں ہمارے کریم اور مہربان امام امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش پوری کی اور فرمایا یہ رباس رکھ لو اور اس کی برکت سے تم محفوظ رہو گے دیبل در امام علی رضا علیہ السلام سے اپنی جھولی میں تمام کائنات کی خوشی لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے وہ ایک کاروان میں شامل ہو گئے راستے میں اس کاروان کو ڈاکووں نے گھیر لیا اور لوگوں کا سامان لوٹنے لگے دیبل ضعیف تھے وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئے ڈاکووں میں سے ایک ڈاکو وہ شیر گنگنا رہا تھا جو دیبل نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں لکھے تھے دیبل یہ سننے کے بعد فوراں اتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے شخص یہ تو کس کی نظم پڑھ رہا ہے اس ڈاکو نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ نظم مشہور شائر اہل بیت دیبل خوزائی نے لکھی ہے دیبل نے فرمایا میں ہی دیبل خوزائی ہوں اس ڈاکو نے بڑی حیرانی سے دیکھا اور جا کر اپنے سردار سے کہا کہ ایک ضعیف شخص کارواں میں ہے جو اپنے کو دیبل خوزائی کہہ رہا ہے سردار دیبل کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تم سچ میں دیبل خوزائی ہو دیبل نے فرمایا ہاں میں ہی دیبل ہوں اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں سردار نے کافلے والوں سے پوچھا تو سب نے یہی بتایا کہ واقعی یہی دیبل ہیں تب سردار نے دیبل سے وہ نظم سنانے کی التجا کی دیبل عشق اہل بیت علیہ السلام میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے وہ نظم پڑھنے لگے وہ اس نظم کو پڑھنے میں مشغول ہو گئے ان کو وہ وقت یاد آیا جب وہ امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے اسی نظم کو انہیں سنا رہے تھے جب دیبل نے نظم پوری پڑھ لی اور آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ لٹے رہے سب کافلے والوں کو اپنا اپنا سامان لوٹا کر جا چکے تھے اور سب کافلے والے ایک ڈاکو کے دل میں شاعر اہل بیت علیہ السلام کی اتنی عظمت دیکھ کر حیران کھڑے تھے دیبل نے جب اپنے سامان کی تلاشی لی تو ان کے ہاتھ میں وہ امام علی رضا علیہ السلام کا کرتہ آیا اور وہ وقت یاد آیا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ کرتہ رکھ لو اس کی برکت سے تم محفوظ رہو گے دیبل کی آنکھ بھر آئی اور وہ رونے لگے اب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیوں امام علی رضا علیہ السلام کو زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا معین الزوفاء والفقراء سلام ہو آپ پر اے کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرنے والے السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزوفاء والفقراء السلطان یا اب الحسن یا علی ابن موسر رضا روحی و جسمی لکل فتا ورحمت اللہ وبرکاتہ